اس پروگرام کے اخراجات جو آس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کئی کئی بلکہ بہت برس پہلے میرا مطلب ہے تقریباً تیس پہتیس سال پہلے اس وقت میں جس چرچ میں جاتی تھی خواتین کی پہلی میٹنگ میں تعلیم دیتی تھی اور یہ کام جو کہ اب بھی کر رہی ہوں تقریباً سنتیس سال پہلے شروع کیا تھا تب میں نے خدا سے پوچھا کہ تُو کیا چاہتا ہے کہ میں سکھاؤں اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لوگوں کو بتاؤں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں نے یہ سوچا خیر یہ تو بچکانہ بات ہے سب جانتے ہیں کہ تُو ان سے محبت کرتا ہے اس نے کہا نہیں وہ نہیں جانتے اگر وہ جانتے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مختلف کام کرتے پھر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ خود مجھے بھی مکاشفہ نہیں ملا کہ خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے خیر مکاشوہ آپ کو رات و رات نہیں مل جاتا ہے بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کو جڑے رہنا پڑتا ہے لہٰذا پورے ایک سال تک میں صرف اسی ایک چیز کا مطالعہ نہیں کرتی رہی کیونکہ مجھے ان ہفتہ وار میچنگوں کے لیے بھی مطالعہ کرنا پڑتا تھا لیکن اپنے ذاتی مطالعے میں پورے ایک سال تک میں نے اس موضوع پر کتابیں پڑھیں حوالہ جات پڑھیں مطالعہ کیا اور غور و خوص کیا کہ خدا مجھ سے کس قدر محبت کرتا ہے اور میں یاد کر سکتی ہوں کہ میں جا کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور خود کو دیکھ کر کہتی تھی خدا یہاں کھڑی عورت سے محبت کرتا ہے خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بلکل ایک مکاشوی کی طرح یہ بات مجھے سمجھ آئی اور یہ میری اندرونی شخصیت کا حصہ بن گیا اور مجھے پرواہ نہیں کہ چاہے میں کتنی مشکل میں سے گزروں یا کچھ بھی ہو لیکن آپ مجھے کبھی بھی کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ خدایہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتا اور دیکھیں جب آپ کے پاس یہ مکاشوہ نہیں ہوتا تو پہلی بار ہی جب آپ مشکل میں پڑھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ خدایہ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتا خیر خدایہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ کس طرح ایسے ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح یہ بھی جاننا ہے کہ خدا بھلا ہے جب آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا بھلا ہے تو آپ اس پر بھروسہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ قطع نظر اس کے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں آپ جانتے ہیں کہ مہربان خدا انہی حالات میں سے آپ کے لئے بھلائی پیدا کر سکتا ہے ہمیں جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں اور امام رکھتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں جڑ پکڑنے اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور ضرورت ہے کہ وہ اس طرح سے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ ابلیس انہیں ہم سے چھین نہ سکے رومیو آٹ باب میں لکھا ہے ہمیں کوئی چیز خدا کی محبت سے جدہ نہیں کر سکتی نہ حال کی چیزیں نہ استقبال نہ مستقبل کی چیزیں نہ ماضی کی چیزیں نہ بیماری نہ موت نہ کوئی اور چیز کسی چیز کو بھی اجازت نہ دے کہ وہ ہمیں خدا کی اس محبت سے جدہ کرے جو مسیحیسو میں ہے اور یہ پہلا مکاشفہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی مجھ سے محبت کرنا ختم نہیں کرے گا وہ اس وقت بھی مجھ سے محبت کرتا تھا جب میں گناہ میں جی رہی تھی اور اس نے کسی قیمت پر بھی مجھ سے محبت کرنا ختم نہیں کی اور جب آپ کو یہ مکاشفہ مل جائے تو آپ میں اعتماد پیدا ہوگا اور خوف جاتا رہے گا گھر جائیں اور اس حفظ کی اختتام پر جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں سے جو یاد رہے اسے لکھ لیں اسے کہیں لکھ لیں جب آپ چیزوں کو لکھتے ہیں تو یہ طریقہ انہیں آپ کا حصہ بننے میں مدد کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اب متعلق کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اور مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ ہمیں آج کل اس طرح کی سہولت میسر ہے لیکن جس طرح میں اب متعلق کرتی ہوں 42 برس پہلے کے متعلق سے موازنہ کروں آپ ویب پر کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو جواب ملے گا امید ہے کہ یہ درست ہی ہوگا آپ جانتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں خصے پر حوالہ جات اور وہ فوراں آپ کو اور تمام تراجم نکال دے گا اور وہ سب تراجم سامنے آ جائیں گے لیکن دیکھیں جب میں نے یہ شروع کیا تھا اور میں ان برسوں کے لئے خوش ہوں جن میں سے گزری کیونکہ میں سوفے پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور میرے ارد گرد تمام کتابیں ہوتی تھی مختلف تراجم ہوتے تھے کلید الكتاب اور لغات اور کیا کیا ڈھیروں کتابیں اور میرا مطلب ہے یہی کام ہوتا تھا لیکن میں پھر کہوں گی کہ جس کام کے لئے آپ محنت نہیں کرتے آپ کے نزدیک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی آمین آپ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اچھا تو مجھے اور کتنی محنت اور تگہ دو کرنے کی ضرورت ہے خیر آپ کتنے پختہ ہونا چاہتے ہیں آپ کتنے فتح مند ہونا چاہتے ہیں کیا جو کچھ آپ نے شروع کیا اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں آمین کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے لئے ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے لئے دعا کرے اور آپ کو فورا سمجھا جائیں اس ہفتے کے اختتام پر آپ نے جو پیغامات سنیں اسے کسی دوست کو بتائیں اور گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی ساتھ ہے تو اسے بھی بتائیں تو کار میں بیٹھتے ہوئے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنا شروع نہ کر دیں دیکھیں اس بارے میں بات نہ کریں کہ لائٹس کتنی روشن تھیں یا کمرہ کتنا تھنڈا تھا یا جیسے کہ پارکنگ میں کتنا رشت تھا وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں نہ کریں بلکہ اپنے کسی ساتھی سے کہیں کہ اگر میں شکایت کروں تو مجھے تھپڑ مارنا دیکھیں جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں بات کریں کسی سے کہیں کہ مجھے بتاؤ کے سفتے کی اختتام پر جو کچھ تم نے سنا اس میں سے کیا یاد رہا ہے اس کے مطالق بات کریں کہ آپ اسے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور میں ایک اور تجویز بھی دوں گی کہ اگر آپ پورا وقت یہاں رہے ہیں تو اس حفتے جو تین پیغامات آپ نے سنے ہیں ان میں سے جو بھی پیغام آپ کے لئے زیادہ اہمیت رکھتا تھا یا آپ کو خود سے زیادہ قریب لگتا تھا اپنی بائبل اسٹیڈی میں کم از کم ایک ہفتہ اس موضوع کے مطالعے میں گزاریں کیا آپ نے سنا کم از کم ایک ہفتہ ان لوگوں کو ماف کرنے کے موضوع کا مطالعہ کریں جو آپ کو دھک دیتے ہیں در حقیقت میں پورے دل سے اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ لوگوں کی زندگی میں پیش رفت نہ ہونی کی وجہ یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرنا چاہتے بھی ہیں اور انہیں ضرورت بھی ہے ایکسرسائز والی ویڈیو دیکھنے سے آپ کا وزن خود بخود کم ہونا نہیں شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے خیر خداون کی تعریف ہو آگے بڑھتے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے شیطان فکروں بے چینیوں مشکلات مصیبتوں یا آزمائشوں یا دنیاوی خوہشوں یا پھر کسی پرانے بہانے میں فساد دیتا ہے جس سے چھٹکارہ پانا ضروری ہے کہ اوہ یہ بہت مشکل ہے میرا مطلب ہے ورزش کرنا بہت مشکل ہے میں نے کوشش کی بھی تو چھالے پڑ گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے خواہش کرنا ترک کرنا ہوگی جس کے لیے ہمیں قیمت آدھا کرنے کو تیار نہیں ہے اوہ اب کوئی سوچ رہا ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نرزم و زب سے آ رہی ہوں ہاں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں ہو سکتا کہ نرزم و زب تو آپ کے پاس ہو لیکن آپ اسے استعمال ہی نہ کر رہے ہو کیونکہ نرزم و زب اور زبت نفس روکے پھلوں میں سے ہیں جو نئے سر سے پیدا ہونے والے اماندار کے طور پر خدا نے آپ کے اندر رکھے ہیں یہ آپ کے اندر ہیں جانتے ہیں کہ آپ چاہیں تو نظم و زب سے آری ہو سکتے ہیں لیکن اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ آپ آسمان میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں فتح مند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر صرف نظر ڈالنے سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے جدو جہد کرنے کے بارے میں لوگوں سے بات کرنا بڑی مزاکہ خیص کوشش ہے لیکن ہمیں لوگوں سے بات کرنا شروع کرنا ہوگی ٹھیک ہے ہمیں اپنی ترجیحات جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں مستقل مزاجی سے ان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر ہو سکتے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نیا خیال ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مخلص خواہش ہو لیکن اسے لازمان عادت بنائیں اسے عادت بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہی کام بار 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 اور بار بار کریں خدا کے ساتھ وقت گزارنے بائبل اسٹڈی کرنے میں کیا خیال ہے لوکر دس کی ارتی سائد مریم اور مارتھا پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا پس اسے فرما کہ میری مدد کرے میرا ہاتھ بٹائے اور میرے ساتھ اپنے حصے کا کام کرے اب کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں تمہیں اٹھ کر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ مارتھا سے پوچھتے کہ وہ کیا سوچتی کہ اچھا اور اہم حصہ کون سا ہے یسو کی باتیں سننا یا گھر صاف کرنا تو وہ کہتی یہ تو آسانت سی بات ہے کہ یسو کو سننا لہٰذا وہ جانتی تھی کہ اہم کیا ہے لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا جو سب سے اہم تھا جس کام کیلئے یسو وہاں تھا بجائے کہ وہ اس کی وہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتی اس نے مہمانداری کی تفصیلات کو اپنی توجہ ہٹانے کی اجازت دے دی اور مجھے حیرت ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں روزانہ کی بنیاد پر خدا کا کلام پڑھنے کے لیے یا پھر ہر روز کم از کم تیس منٹ کا وقت خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے خود کو آمادہ کرتے ہیں تاہم ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اردگرد بجنے والی فون کی گھنٹیاں آوازیں اور کمپیوٹر اور باقی تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ گھر کے کسی اور حصے میں جاتے ہیں کہ وہاں جا کر مطالق کریں تو راستے میں کسی اور چیز کے طرف متوجہ ہوئے بغیر وہاں تک پہنچنا مشکل ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے خود جا کر یہ کام کریں اور پھر باقی سارے کام پورے کرنے کے لیے بھی خدا آپ کو معفوق الفطرت قبر بخشے گا آئیں خدا کی تعریف کریں یسو نے مارتھا سے کہا مارتھا مارتھا تو تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے جو اہم نہیں ہے جانتے ہیں جس بات پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ ہی ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے آمین جس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ ہی ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے آج کل ہر کوئی تصویریں بنانا پسند کرتا ہے میرے خدا یہ کام تو مسلسل ہوتا رہتا ہے لوگ مسلسل میری طرف دیکھتے رہتے ہیں کیا میں ایک تصویر لے سکتی ہوں میں کہتا ہوں میرے میکزین میں سے ایک کارٹ میں ایک مہینے میں آپ میری تیس تصویریں حاصل کر سکتے ہیں جو گھر پہنچائی جا سکتی ہیں لیکن ہر کوئی خود تصویر لینا چاہتا ہے خیر آپ جانتے ہیں کہ اگر میں کمرے میں کسی بھی چیز کی تصویر لینا چاہوں تو میں ایسے ہی تصویر نہیں لے لوں گی مجھے کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی اور پھر تصویر کھیچوں گی ہم جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ ہی ہماری زندگی میں بڑھتی جاتی ہے دیکھیں جی یہ سمجھنا بہت آسان ہے اگر آپ کا مسئلہ ناراضگی ہے پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں حقیقتاً آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کو چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ آپ کے لئے مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ وہ سنیں جو میں نے کل رات کہا اور پھر باقی ہفتے میں سات یا آٹھ اور موضوعات پر پیغام سنیں کیوں نہ لوگوں کو معاف کرنے کا ایک کالج کورس بنا لیں کہ جب تک آپ اسے پورے طور پر سمجھ نہ جائیں کیا کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں بہرال مجھے اپنا پیغام پسند ہے میں ان کی شوقین ہوں عبرانیو بارہ کی دو اور تین آیت بہت اچھی ہیں جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اس سب کو دور کر کے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے اسے پختگی اور کاملیت تک پہنچانے والے یسو کو تک پہ رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی جی سنیے قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا ہی مشکل ہو جو کچھ بھی خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں اس کے ساتھ انعام بھی منسلک ہوتا ہے آئیے اب اسے غور سے سنیں ایک اجر ہے اس کی دوسرے طرف فتح ہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دھنی طرف جا بیٹھا پس اس پر غور کرو جس نے اپنے ہاتھ میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے تاکہ ہمیں مکمل طور پر آزاد کرے یسو کو جن حالات میں سے گزرنا پڑا وہ ناقابل یقین ہیں مخالفت تکلیف اور عزہ رسانی اور سلیب پر جانے سے پہلے وہ جن تمام چیزوں میں سے گزرا وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے وہ ساری باتیں جو اس کے ساتھ واقع ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ساری باتوں کی برداشت کی اور اپنی دوڑ کو مکمل کیا اور چونکہ اس نے یہ کیا اس لیے آج یسو مسیح کے خون کے وسیلہ آزاد ہو کر ہم یہاں ہیں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی دوڑ مکمل کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دو ماہ پہلے آپ نے اپنے علماریوں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جو سمانہ آپ نے پھینکنے کیلئے نکالا تھا وہ ابھی بھی فرش پر بکھرا پڑا ہے کیا آپ سن رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے کام مکمل کریں واپس جائیں اور دوبارہ شروع کریں در حقیقت مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ تیس مرتبہ اسی کام کو کر چکے ہیں اس وقت تک کرتے رہیں جب تک ابلیس کو پتا نہ چل جائے کہ آپ حمد ہارنے والے نہیں ہیں اور یہ کہ آپ وہ شخص بننے جا رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں آمین اور پھر اکثر اوقات جب آپ کوئی کام بار بار کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں تو کیا ابلیس آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بے سودھ ہے میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی کم کھانے لگتے ہیں تو دو ہفتے تک سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور پھر کسی دن وہ کےک کے تین ٹکڑے کھا لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے ڈائیٹنگ بھولی جانا چاہیے جو دل کرے کھاؤ مطلب یہ کتنی بے وکوفی کی بات ہے اگر آپ نے کل کیک کے تین ٹکڑے کھا لیے ہیں تو اٹھے اور آج دوبارہ شروع کریں سنیے دو ہفتوں میں آپ نے جو کیا ہے کیک کی یہ تین ٹکڑے اسے ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ اسے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں ابلیس کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ حمد نہیں ہاریں گے آپ چھوڑنے والے نہیں ہیں سنیے سنیے میرا مطلب ہے یہ پیغام سننے کے بعد آپ کو اپنا ذہن تیار کر لینا چاہیے کہ میں ناراضگی میں زندگی نہیں گزاروں گی میں اپنے بچپن میں ہونے والے کسی نا خوشگوار ہاتھ سے پر خفا نہیں رہوں گی اور نہ ہی اس پر نفرت تلخی اور پشتابے کا اظہار کروں گی ابلیس پہلے ہی مجھ سے بہت کچھ لے چکا ہے اب وہ مزید مجھ سے کچھ نہیں لے پائے گا آپ کو واقعی اس پیغام کی ضرورتی جو کال میں نے لوگوں کو کچھ کرنے کے مطالق سنایا تھا اگر آپ اس بات سے تنگ آ گئے ہیں کہ لوگ آپ کی زندگی کو چلا رہے ہیں تو اب اس بارے میں کچھ کرنے کا وقت ہے ابھی اسی وقت میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کسی فتح مند شخص کو صرف سننے سے ہی آپ کو ہر وہ چیز نہیں بن سکتی جس کی آپ کو ضرورت ہے نہ ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں اور نہ ہی خدا آپ کے لئے ایسا کرے گا اس کا اپنا حصہ ہے اور آپ کا اپنا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ مشکل میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ خدا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا نہیں ہے کہ بسا اوقات خدا معفوق الفطرت طور پر کام کرتے ہوئے لوگوں کو آزاد کرتا ہے لیکن زیادہ تر جب آپ خدا سے مدد مانگنے کے لئے مجھے پھر سے یہ کہنے دیں کہ جو کچھ بھی آپ بغیر تقدر ہو کے حاصل کرتے ہیں وہ حاصل کیے جانے کے لائک نہیں ہوتا یہ سچ ہے گلتیوں پانچ کے ساتھ تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا یعنی سچائی کی پیروی کرنے میں رکاوٹ ڈالی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے آج کا پیغام ختم کریں ہم تھوڑا وقت نہمیہ کی کتاب پر غور کریں گے کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ بائبل کی بہترین کہانیوں میں سے ایک نہمیہ کی کتاب میں موجود ہے اگر آپ اسی ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جو توجہ مرکوس کیے رہا اور مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو میں آپ کی حاصلہ زائی کروں گی کہ نہمیہ پڑے یہاں ایک نوجوان شخص ہے جس نے دیکھا کہ یروش علیم کی فصیل جو اس کی حفاظت کے لیے تھی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ کہ لوگ محفوظ نہیں ہیں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بارے میں کچھ کرے گا کاش کہ ہمارے پاس اس طرح کے زیادہ لوگ ہوں کہ جب بھی کسی مستے کو دیکھیں تو بجائی یہ سوچتے رہنے کے کہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے خود ہی فیصلہ کریں کہ میں اس کے مطالق ضرور کچھ کروں گا ابھی اس کی لمبی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن بادشاہ کی طرف سے اسے دیوار کی تعمیر نو کی اجازت مل گئی اس کام میں مدد کرنے کے لیے اس نے چند اور لوگ بھی ساتھ لیے اس نے کام کرنے کے لیے خدا سے منصوبہ حاصل کیا اور اسے عملی شکل دی اور فوراں ہی بنی اسرائیل کے دشمن جو نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے بھی مدد ملے نہمیہ کی مخالفت پر اتر آئے نہمیہ دو کی دس آیت اور جب سنبلت حرونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا ہم انہیں صرف دشمن کہیں گے ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں میں ہر بار ان سب ناموں کو نہیں پڑھوں گی کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہ آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے ہر بار جب عبلی سنتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش یا کچھ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں ترقی لائے گا کچھ ایسا جو بادشاہت میں مددگار ہوگا کچھ ایسا جو کسی دوسرے کی مدد کرے گا تو وہ اس سے نہایت رنجیدہ ہوتا ہے شکریہ لیکن نہمیہ کام کرتا رہا انیسویں اور بیسویں آئے پر جب دشمنوں نے یہ سنا تو وہ ہم کو تھٹوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں جب میں نے پہلی بار بائبل سٹیڈی کروانا شروع کی تو کیا سمجھتی ہے تو یہ کیا کرنے جا رہی ہے تمہارے پاس تو اس کے لئے کوئی بھی تربیت نہیں ہے تمہارے پاس تو یہ کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے جس کے بنا پر تم نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے تم اس لائک ہو کہ خدا کے لئے اس قدر بڑا کام کر سکو اور اگلی بات جو آپ سنتے ہیں تم کیا سمجھتی ہو کہ تم کون ہو وہ کیا چیز ہے جس کے بنا پر تم سوچتی ہو کہ تم یہ کر سکتی ہو تم یہ نہیں کر سکتی ہو خیر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہو کہ اگر کوئی اور یہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر خدا نے آپ کو کچھ کرنے کیلئے بلائے تو آپ وہ سب کر سکتے ہیں جو خدا آپ سے کرنے کیلئے کہتا ہے خدا آپ پر بھروسہ کرتا ہے لیکن کیا آپ اس پر کرتے ہیں وہ ہمیں تھٹوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو لیکن بیسویں آیت میں لکھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے نہمیہ ہمیشہ درست جواب دیتا تھا اس نے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا دوسرے الفاظ میں چاہے کوئی بھی ہو خدا اسے کامیاب کرے گا اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اٹھ کر تعمیر کرے گا لیکن یروشلیم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہے دوسرے الفاظ میں ابلیس تیرا اس میں کوئی کام نہیں تب نہمیہ کی دشمن اس کے خلاف آئے اور اس نے دیوار کی تعمیر جاری رکھی نہمیہ چار باب اور پہلی دو آیات لیکن ایسا ہوا کہ جب دشمنوں نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جلدی اور بہت حصے ہوا اور یہودیوں کو تھٹو میں اڑانے لگا دوسری آئیت اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے سامنے یوں کہنے لگا یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں اب وہ اس کی بیزتی کرنے پر اتر آئے کیا وہ چیزوں کو بحال کریں گے اور خود سے کریں گے خیپ وہ یہ کام خود سے کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اسے خدا کی قدرت کے وسیلے کر رہے تھے یہ قربانیوں کے ذریعے اپنے خدا کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ ایک دن میں یہ سب کر لیں گے اور نہمیہ نے اس قسم کے تمام فضول سوالوں کا جواب دی اور نہمیہ نے دعا کی اور مجھے یہ بہت پسند ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جب ابلیس اپنے سب سے بڑے جھوٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا چہرہ دیکھ سکے تو مجھے یقین ہے کہ ایسا سرخ ہو جاتا ہے جیسے آگ جب وہ اپنا بہترین پتہ پھیکے اور ہم صرف یہ کہیں کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہو میں یہ کام کروں گی اس بات سے اسے نفرت ہے وہ سب کرنے کے لیے جو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہم سے کرنے کیلئے کہہ رہا ہے ہم سب کو ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے کوئی بھی چیز جو اس لائک ہے کہ اسے کیا جائے تو یہ ہمارے زندگی میں عظیم نتائج کا سبب بنتی ہے غالبا اس کے لیے ہمیں کچھ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے لیکن یاد رکھیں خدا ہماری طرف ہے اور مسیح کے وسیلے سے ہم ہر وہ کام کر سکتے جو خدا ہمیں کرنے کیلئے کہتا ہے کیونکہ وہ ہماری قوت ہے